رسول اللہ کے معجزات ایک مرتبہ صحاب رسول جمع تھے اور جناب مولا کائنات ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا اور کہا اے امت محمد کوئی ترجہ پیغمبری ایسا باقی نہیں جس کو تم اپنے پیغمبر کے لیے نہ ثابت کرتے ہو جناب مولا کائنات نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اگر خدا نے جناب موسیٰ سے طور پر کلام کیا تو ہمارے پیغمبر سے آسمان حفتم پر باتے گی اگر جناب عیسیٰ نابینا کو بہینا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کی تو آپ نے مجھ کو بلا کر ان کے ساتھ قبرستان بھیجا میں نے دعا کی تو مرد با قدرت خدا قبروں سے بھار آگئے ان کے سروں سے مٹی گر رہی تھی جنگ اہد میں ابو قدادہ کی آنکھ پر نیزہ لگا جس سے آنکھ بھار نکڑ پڑی وہ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اب تو میری زوجہ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی رسول اللہ نے اس کی آنکھ خلقہ چشم میں رکھ دی اور وہ درست ہو گئی اور دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور بینہ ہو گئی اسی جنگ میں عبداللہ بن عطیق کا ہاتھ جدا ہو گیا اور وہ رات کو وہی ہاتھ لے کر رسول اللہ کی خدم میں آیا اور فرمایا رسول خدا نے اس کو درست کر دیا اور کٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا پانچ تھے تو آپ نے فرمایا خداوند یہ میرے اہلے بیعت ہیں جناب امیت سلمائی ان سے کہا کہ تم حق پر ہو اس کے بعد جناب جبرائیل آئے اور وہ ماں کہا کہ میں داخل ہو جاؤں اور رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ان کے حسن اور جمال اور نور و زیہ میں ترقی ہو گئی کہ فرشتوں نے دیکھ کر کہا اے جبرائیل آج تو آپ ہمیشہ کے خلاف زیادہ منور واپس آئے ہیں جناب جبرائیل نے فرمایا کیوں نہ ہو آج تو میں اہلے بیعت محمد میں داخل ہو ہوں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد